باقی معاملات میں بکس کو فالو کرتے ہیں اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں یہاں بھی آپ نے اسلام کی جو پرائمری بک ہے قرآن اس کے ریفرنسز آپ نے کوٹ کرنے ہیں اور اس سے آپ نے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے ہم وہ مولویوں والی یا پندتوں والی یا پادریوں والی بات نہیں کریں گے کہ جی آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا بات کرنے کا نہیں ہر انسان کو رائٹ ہے وہ بات کرے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا انسٹرومنٹ دیا ہے اسلام تو کہتا ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس دیفنیٹ علم نہ آجائے بے شک کان آنکھ دل ہو یا دماغ دونوں ہی انسٹرومنٹ ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی میں نے کوشش کی ان ٹین پوائنٹس کے اندر اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں جو حق بات میں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ میرے نفس کے ہی وبال ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین